سہر ازبار سائر ام الکابل سہر ازبار سائر خانم الہباس البدو تو جی ہر کنٹری کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ازاداری کا یہ اراقی لوگ ایسے ہی ازاداری کرتے ہیں ان کے نوحے ایسے ہوتے ہیں اور ان کے جو ازاداری کا طریقہ ہے وہ ہم سے کچھ ڈیفرنٹ ہے یہ لوگ ازاداری اور ماتم کیسے کرتے ہیں میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا یہ یہاں پر زائرین کے جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ یہاں پر فری میں ان کو ہستری کر کے دیے جا رہے ہیں اور یہاں پر کپڑے واش بھی کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر کپڑے واش بھی کیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائے یوٹیوب چینلل تو جی اربین کا سفر روا دوا ہے شروع ہے اگر میں چاہتا تو چھوٹی ویڈیو بھی بنا سکتا تھا ڈیفرنٹ مختلف لیکن میں نے سوچا کہ ایک الگ الگ ویڈیو بناوں تاکہ آپ کو پورے راستے کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ملتی رہے کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویوئیس کے ساتھ سارے راستے میں جو کچھ بھی مجھے دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں یہ فروٹ کی سبیلیں چل رہی ہیں یہاں پر کوئی فروٹ ہے جس کی جوس بنا کر اس کی سبیل لوگوں میں بانٹی جا رہی ہے اور یہاں پر یہ ایراک کی چائی کی سبیل چل رہی ہے تو جی کافلے چل رہے ہیں حرم کی طرف اور تقریباً سفر تیہ ہو گیا ہے باقی کچھ ہی مفاصلہ رہتا ہے جس کے بعد سب لوگ انشاءاللہ تعالی حرم مبارک میں مولا حسین کے روزے میں جا پہچیں گے تو یہ لوگ سب چل رہے ہیں راستے میں مختلف موقع نیاز اور سبیلیں چل رہی ہیں تو سب لوگوں کی منزل جو ہے وہ بس ایک ہی ہے لیکن میں جب سے نکلا ہوں تو لوگوں میں ایک کمی میں نے نہیں دیکھی اور جس وقت بھی میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کا ایک سمندر آگے بھی چلتا ہے اور پیچھے بھی آ رہا ہے تو سب لوگوں کی منزل ایک ہی ہے کیمرہ 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 اس طرف پارک بنا ہوا ہے اور یہ ایک بڑا موقع ہے اور یہاں پر پرچم لگے ہوئے ہیں اور یہ اوپر پرچم لگے ہوئے ہیں عراق کا ہے غازی عباس کا ہے اور دوسرے پرچم ہیں یہاں پر پورے ورڈ کے پرچم کی جو پرچم ہے وہ لگائی گئی ہیں یہ ایران ہے اور اور یہ ہمارے کنٹری کا بھی پرچم آپ کو نظر آئے گا تو پورے ورڈ کے پرچم یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ کسی چینل کا ہے بھائی جو یہاں پر کچھ بولے گا اور یہ سامنے کمرائیں ہیں یہ کسی تیوی چینل کا پروگرام بنا رہے ہیں ظاہرین کے بارے میں چیلم کے بارے میں جو لوگ کربلا کی طرف جا رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کسی تیوی چینل کا پروگرام کر رہے ہیں سامنے کی دیں موسیقی موسیقی یہ ایک موقع ہے جہاں پر کچھ لیڈیس عورتیں جو ہے وہ بھی ظاہرین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر نظر آئے گی وہ چاول کی روٹی بنا کر لوگوں میں تقسیم کر رہی ہیں تیار کر رہی ہیں یہاں بیٹھ کر یہ چاول کی روٹی بنا کے ظاہرین میں تقسیم کی جا رہی ہیں موسیقی 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 تو جی یہاں پر آئس کریم لوگوں میں نیاز میں تقسیم کی جا رہی ہے ایک بہترین اور اچھی ٹیسٹ اس آئس کریم کی ہے دیفرنٹ فلیور سے جو لوگوں میں یہاں پر یہ تقسیم کی جا رہی ہے زائرین میں اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جہاں بھی آپ کو کچھ چیز لینی ہے نیاز ہو یا سبیل ہو تو یہاں پر ایک ڈسیپلین ہوتا ہے ہر لوگ اپنی لائن میں جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے باری کا انتظار کر کے وہ چیز لیتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو جو سبیل نظر آ رہی ہے یہاں پر لسی جو ہے وہ لوگوں میں دی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو گرمی کم ہو اور عراقی لوگ اس لسی کو یہاں پر لیمن کہتے ہیں لیمن کہتے ہیں اس لیمن کو لسی کہتے ہیں ہم لوگ اور لیکن یہاں عراق میں اس کو لیمن کہتے ہیں ایک بہت ہی اچھی ٹیسٹ اور تھنڈی برف والی یہ لسی ہے جس کے پینے کے بعد ایک سکون ملتا ہے اور گرمی جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو جی بہت سارا اپنا کیال رکھنا مجھے دعاوں میں یاد کرنا ملیں گے پھر ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ